السلام علیکم ویسلین میں صرف یہ ایک چیز ڈالنے سے آپ کے پچاس سالہ بوڑے ہاتھ بلکل چمکدار شفاف نئے جیسے اور بہت ہی ملائم ہو جائیں گے یعنی آپ کے ہاتھ بلکل بچوں جیسی سکن جیسے ہو جائیں گے بلکل میں یہ بات پروف کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اور اگر سردیوں میں آپ کی پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں یا بہت خردری ہو جاتی ہیں تو ان کا بھی حل اس ویڈیو میں ہے شفاف چمکدار ہاتھ اور پیر بنانے کے لیے آج اس ریمیڈی کو آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے بہت مہنگی مہنگی کریموں کو بھی اس ریمیڈی نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ویڈیو کو فل فوج کیجئے گا چینل پر جو نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ویزلین ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ویزلین بہت زبردست چیز ہے اسے ہم لپ بام کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور یہ ہماری سوکھی خردری سکن کو موسٹرائز کرنے میں بہت مدد دیتی ہے یعنی کہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے اور ویزلین کا ایک اور بڑا بینفٹ ہے کہ اگر آپ اسے اپنی آئی لیشس پہ لگائیں گے تو آپ کی آئی لیشس کو گھنا کر دے گی تو ویزلین کے تو میں نے آج آپ کو بہت سارے بینفٹ سکنوا دیئے لیکن آج اگر آپ اس کو اس طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی یعنی کہ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے تو ویڈنگ سیزنز چل رہے ہیں اور اگر جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے تو وہ ضرور اس ٹپ کو ٹرائے کریں ان کے ہاتھ ایسے نرم اور ملائم اور شفاف ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو دے کر خود حیران ہو جائیں گی بہت مہنگے مہنگے آپ لوگ مینیکیور پیڈی کیور کراتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ویزلین لینی ہے صرف ایک چمچ میں لوں گی جو ہمارے ہاتھ اور پیر دونوں پر لگ جائے آپ لوگوں نے صرف اتنی ہی یوز کرنی ہے جتنی آپ لوگ ایک ٹائم میں بنا کر لگا دیں ضائع مت کیجئے گا اور فالتو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر فریش چیز بنا لیا کریں وہ زیادہ بہتر رہتی ہے تو میں ایک چمچ لے رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنی ضرورت ہے تو میں اتنی ہی بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں میں نے ایک چمچ لے لی ہے ویزلین ساتھ اس میں ایک چمچ جو ڈالیں گے وہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے پینیفٹس ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ اس کا کتنا زبردست ریزلٹ ہوتا ہے اگر اسے ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کی سکن پر اپلائے کریں اور اگر ہم اسے ویزلین کے ساتھ ملا کر لگائیں گے تو ہمارے ہاتھ اور پیر کی سکن ایسی ہو جائے گی دنوں میں روزانہ اس کے یوز سے کہ جیسے کہ ہمارے ہاتھ پیر کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے سردیوں کا موسم ہے ہاتھ پاؤں پھٹنے لگ جاتے ہیں پانی کی وجہ سے تھنڈے پانی میں برتن دھو دھو کر بھی ہاتھوں کی سکن ایسی ہو جاتی ہے جیسے سوکھی بے جان تو اس کو روزانہ کے استعمال سے اس سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی سکن چمکدار شفاف رہے گی اور آپ لوگوں نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور روزانہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے سردیوں میں نہیں تو آپ لوگ دو دن بعد بھی اگر اس کو اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں ہاتھوں پیروں کی تو آپ لوگ ریزلٹ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا قیمتی توفہ میں نے دے دیا ہے تو یہ جی میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ایک اور چیز شامل کریں گے جو ہے دودھ دودھ ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہے اگر آپ لوگوں کے پاس دودھ نہیں آپ لوگ ڈالنا چاہتے تو ساتھ اس میں دہی ایک جمچ ایٹ کر سکتے ہیں دہی بھی ہماری سکن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کے دودھ تو یہاں میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی ویزلین تھوڑی سی ایسے چپ چپی سی ہوتی ہے اس کو تھوڑا مکس کرنا مشکل ہوتا ہے بس آپ نے اتنا اس کو مکس کر لینا ہے کہ یہ بہت تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں تو مکس کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اسے اپلائے کیسے کرنا ہے اپنی سکن پر اور کس پروسیجر سے اسے لگا کر رکھنا ہے ہمارے انگریڈینٹ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں ہاتھوں کی دونوں کی سکن آپ میری دیکھ سکتے ہیں برطن دھو دھو کہ ان کا کیا حال ہو چکا ہے سوکھی کھردری ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ خود پہ بھی اپلائے کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی اس کے بینفٹس بتاؤں گی آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے تو ایک ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ ایک ہاتھ کا اور دوسرے ہاتھ کا ریزلٹ آپ لوگ خود دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے وہ بھی سردیوں میں اس کا استعمال آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو ہاتھ پہ لگائیں گے اور تھوڑی دیر اس کا مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو تھرڈ سٹیپ فالو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں جیسے جیسے میں اس کا مساج کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اپنا ریزلٹ دکھا رہا ہے اور ویزلین جو ہے وہ آہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے موسٹرائز ہو جاتی ہے انگلیوں کے اوپر جو ڈارک سرکل بن جاتے ہیں ان کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے صاف کرتی ہے اور آپ کے ہاتھوں پیروں کو برائٹ کر دے گی ہے تو پانچ منٹ مساج کے بعد آپ لوگوں نے گلفز لینے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنے ہاتھ پر گلفز چڑھا لیں یا پھر آپ لوگ شوپر بھی لے سکتے ہیں جن کے پاس گلفز نہیں ہیں وہ لوگ شوپر کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ شوپر لگا کر اپنے ہاتھ پر اس کو چھوڑ دیں تقریباً پچیس منٹ کے لیے اس کو ہاتھوں پیروں پر لگا کر اور پھر آپ لوگوں نے ان کو چھوڑ دینا ہے اس کا ریزلٹ بہت زبردست آئے گا صرف ایک یوز کے بعد آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی سکن میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی لیکن ابھی میرے پاس ٹائم شورٹ ہے اسی لیے میں نے صرف پندرہ منٹ اسے لگایا ہے تاکہ میں ویڈیو بنا سکوں تو پندرہ منٹ لگانے کے بعد بھی مجھے اس کا کافی زبردست ریزلٹ ملا ہے میرے ہاتھوں کی سکن کا بہت برا حال تھا اور ابھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سوفٹ اور موسٹرائز ہو گئی ہے اسے میں واش کر کے پھر اپنے ہاتھوں کی سکن کو دونوں ہاتھوں کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ کمپیریزن کر سکیں کہ یہ کتنا اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو ہاتھ میں نے واش کر لیا ہے یہاں دیکھیں جی کتنی سوفٹ سکن ہو گئی ہے بلکل ایسے جیسے جھوریاں پڑی ہوئی تھی دوسرے ہاتھ کی بھی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں تو ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ابھی میں نے یہ صرف 15 منٹ لگایا تھا اگر آپ لوگ اسے ڈیلی استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں پیروں کی سکن بہت خوبصورت ہو جائے گی اور اس کا صحیح استعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رات کو اس کو لگا دیں اپنے ہاتھوں پیروں پہ اور فل نائٹ کے لیے اسے بے شک چھوڑ دیں تو صبح اٹھ کے آپ گرم پانی سے اپنے ہاتھوں پیروں کو واش کریں گے تو آپ پھر ریزلٹ دیکھئے گا پاؤں کی ایڈیاں جن کی پھٹ جاتی ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے رات کے ٹائم آپ لوگ اس کو لگا کر پیروں کی ایڈیوں پہ اور ساکس پین کر اگر سو جائیں گے تو صبح تک سوفٹ ہو جائیں گی ایڈیاں اور بہت اچھی ہو جائیں گی تو روزانہ کے استعمال سے آپ کی پاؤں کی ایڈیاں بھی زبردست ہو جائیں گی بہت زبردست ریزلٹ ملے گا آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ